پنجاب اور کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف سمات آپ نے اعتماد کا ووٹ لے کر اچھا اقدام کیا جسٹس عابد عزیز شیخ کی جانب سے یہ رماغ دیئے گئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک سو چھاسی عرقین آپ کے ساتھ یہ تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے عبدالرحمن سے عبدالرحمن بتائیے مزید کیا کہا گیا موزز جج سہبان کی جانب سے عجب بلکل وزیرالہ پنجاب اور کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف کیس کی سمات کا سلسلہ جاری ہے جبکہ وزیرالہ پنجاب کے وکیل پریسٹر علی زفن جو ہے عدالت کے روبرو طرح دے رہے ہیں عدالت کی جانب سے یہ رماغ دیا گیا کہ اعتماد کا ووڈ لے کر آپ نے بہت اچھا کیا عدالت نے کہا کہ جو گورنر کا اعتمنان کا معاملہ تھا وہ تو حل کر لیا گیا ہے اب آپ تمام بہتر یہی ہے کہ آپ تمام معاملات کو اسمبلی میں جا لے جا کر جو ہے وہ حل کریں جس پر پریسٹر علی زفن نے کہا کہ گورنر پنجاب نے اپنے افتیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وزیرالہ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا اور اس حوالے سے اعتماد کے ووڈ کے لیے وزیرالہ کو مناسب وقت بھی نہیں دیا گیا انہوں نے دو مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان دو مقدمات نے عدالت کی جانب سے گزرائے اللہ کو جو ہے مناسب وقت فرام کرنے کے احکامات بھی سادر کے گئے تھے اور اس حوالے سے پہلے سے نظیریں موجود ہیں جبکہ عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ کیا سمبلی کے ہر سیشن پر گورنر کا اعتماد ہونا ضروری ہے جبکہ اعتماد کے ووڈ کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد کیا گورنر ہے اب دو رحمان آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فیل وقت شکریہ موسیقی موسیقی